سیدہ فاطمہ بنت اصد کہتی ہے جب میرے پیٹ میں علی تھے اور اس وقت نبی میرے گھر میں آتے ابھی انہوں نے نبوت کا اعلان نہیں کیا تھا کیونکہ حضور کی عمر اس وقت تو انتیس ساتھ تھی اعلان نبوت نہیں ہوا تھا ابھی لوگوں کو پتا نہیں تھا آمینہ کے لال کی شان کیا ہے فاطمہ بنت اصد کہتی ہے اللہ کی عزت کی قسم جب بھی میرے گھر میں محمد عربی آتے میرا بچہ پیٹ میں ایسی حرکت کرتا کہ میں اٹھ کر کے کھڑی ہو جاتی ایک دن میرے شوہر جناب ابو طالب نے کہا تم کھڑی کیوں اٹھ کی اس حالت میں کھڑی نہ ہوا کرو کھڑی نہ ہوا کرو میں نے کہا کیا کروں بچہ پیٹ میں حرکت ہی ایسی کرتا ہے کہ کھڑے ہونا پڑتا ہے حضرت فاطمہ بنت اصد کہتی ہے ایک دن آزمانے کے لیے جناب ابو طالب نے فاتح خیبر کے باپ نے کندوں کو دونوں طرف سے پکڑ کر دوا دیا اٹھنے نہیں دوں گا لیکن فاطمہ بنت اصد کہتی ہے پھر بھی میرے اندر بچے نے ایسی حرکت کی اور کہاں سے طاقت پیدا ہو گئی کہ محمد کو دیکھ کر پیٹ نہ سکی کیونکہ اس وقت ابو طالب کی طاقت اس لیے پھیل ہو گئی کہ اندر سے پھاتا ہے خیبر کی طاقت جو پیٹ میں ماں کو بیٹنے نہ دے اسے علی کہتے ہیں اور فاطمہ بنت اصد کہتی ہے کہ بلکہ بیٹ میں ہی نہیں دیتا تھا کھڑا تو ہو جاتی تھی لیکن جدر جدر میرے گھر میں محمد جاتے وہ میرے پیٹ میں ادھر ہی ادھر گھومتا جاتا حسین کا بابا ہے حسین کا بابا حسین کا بابا ہے یہ میرے حسین کا بابا ہے کسی کا باب تو نہ ہوئے ماں کے پیٹ میں جو نبی کو پیٹ نہ کرے اسے علی کہتے ہیں